اسلام علیکم دوستو پیکریج ڈاٹ کام میں خوش آمدید میں ہوں زائد نکوی آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ہم کسی بھی ویب سائٹ کا لینڈنگ پیج کیسے بناتے ہیں لینڈنگ پیج کیا ہوتا ہے جب بھی ہم کوئی بھی ویب سائٹ کھولتے ہیں تو اس کا جو فرنٹ پیج ہوتا ہے اس کو ہم لینڈنگ پیج کہتے ہیں مثلا یہ آپ کے سامنے ابھی جو میں ویب سائٹ سکور کروں ویڈس ڈاٹ کام کی ہے تو یہ جب بھی ویب سائٹ کو اکھلی ہے جو فرنٹ کے اوپر پیج آ رہا ہے یہ ان کا لینڈنگ پیج ہے اس طرح شاپی فائی کا یہ دیکھیں فرنٹ کے اوپر انہوں نے یہ ان کا لینڈنگ پیج آ رہا ہے جو ان کا فرنٹ پیج ہے چونکہ جو بھی کنورسیشن ہوتی ہے جو بھی انسان اس ویب سائٹ کے اوپر سے لیتا ہے وہ پرسٹ انٹریکشن اس کا لینڈنگ پیج سے ہوتا ہے اس لیے اس کا اٹریکٹیو ہونا چاہیے اس کے اندر کس طریقے سے وہ تیار کس طرح سے فرقتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو بھی ویب سائٹ ہے وہ ٹیمپلیٹس دے رہی ہوتی ہے جو بھی یہ ویب سٹارٹس کے انہوں نے یہ ٹیمپلیٹس بغیرہ بنائے ہوئے ہیں کہ آپ ٹیمپلیٹ انسٹال کر لیں اس کے بعد ٹیمپلیٹ کو ایڈٹ کر لیں یہ سب سے آسان طریقہ ہے تو آیا یہ ٹیمپلیٹ جو ہے یا اگر ہم سکریٹس سے بنانا چاہئے تو کیسے بنتے ہیں آئے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اپنی پکیریج ڈاٹ کام کی ویب سائٹ کا ریفرنس لیں گے اور اگر آپ نے ای کانورس ویب سائٹ بنا نہیں ہے تو آپ سب سے پہلے ہم سے رابطہ کریں گے اور ہم آپ کو لاؤگ ان ڈیٹیل دے دیں گے ٹھیک ہے آپ لاؤگ ان ڈاٹ پکیریج ڈاٹ کام پہ جائیں گے اپنی ویب سائٹ کا جو بھی آپ کا ہم آپ کو یوزر نیم پاسور دیں گے وہ آپ نے انٹر کرنا ہے اس کے اندر اور اس کے بعد آپ نے لاؤگ ان کا بٹن دبانا ہے اور اس کے اندر آپ لاؤگ ان ہو جائیں گے آپ کی جو ویب سائٹس ہوں گی وہ آپ کے اس پینل میں جو شو ہونا شروع ہو جائیں گی یہاں پر ابھی یہ ہماری پکیریج ڈاٹ فارم کی اپنی ویب سائٹ اس کے اندر آ رہی ہے جس طرح یہ یوکی گورنمنٹس کی آ رہی ہے ٹھیک ہے اسی کے اوپر ہمیں اگزیمپل لیتے ہیں اس کے اوپر آپ نے ایڈٹ کا بٹن دبانا ہے اور اس میں داخل ہو جائے یہاں پہ آپ کو پورا سٹور ہوگا آپ کا بلاؤگ ہوگا یہاں سے آپ اپنی ویب سائٹ کو منیج کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ویب سائٹ کو اندر داخل ہونے کے لیے پہلے آپ مین ویب سائٹ پہ آئیں گے اس کے بعد ایڈٹ سائٹ کا یہ دو بٹن سامنے رہا رہے ہیں کسی ایک کو کلک کر دیں آپ ویب سائٹ کی مین انٹرنس کے اندر داخل ہو جائیں گے یہاں سے اپنی ویب سائٹ کو مینٹین کریں گے اور اگر آپ کا ورڈ پریس کے اوپر ویب سائٹ ہے تو آپ اوپلی ویو پی ڈیش ایڈمن کر کے آپ ورڈ پریس بھی وہاں سے آپ اس کو بنائیں گے اس میں بھی سیم طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹیمپلیٹ ہوتے ہیں بہت یہ ورڈ پریس کے ٹھیک ہے وہاں سے آپ کو یہ ٹیمپلیٹ انسٹال کر لیتے ہیں اور پھر آپ اس کو ایڈٹ کرتے ہیں تو یہاں سے ہمارے پاس ٹی آپشن ویو دے تو سب سے پہلے ہم ایک بلینٹ سے شروع کریں گے تو ہم ایک بلینٹ پیج بناتے ہیں تو بعد میں آپ پیج کسی بھی پیج کو آپ کنورڈ کر سکتے ہیں اپنے یہاں پہ ہم نیو پیج کا کو کلک یہاں پہ ہم آئے دیکھیں پیجس کو کلک کیا اور یہاں سے ایڈ نیو پیج کو کلیا یہاں سے ایڈ نیو میں یہ بلینٹ پیج ہے تو بلینٹ پیج کو ہم یہاں سے کریئٹ کریں گے پیج کا نام لکھ دیں یہاں سے ہم پیج کا نام ای کامورس پری فرز رکھ دیتے ہیں یا آپ ہوم رکھنا چاہتے ہیں جو بھی کیونکہ ہمارا تو ہوم تیار ہے اس وجہ سے میں نے آپ کو ایک زیمپل کے طور پر ایک اور پیج بنا کے اس کے اندر میں اس کو ایڈٹ کرنا آپ کو شکھوں گا یہ ہمارا ای کامورس کا پیج آگیا ہے یہاں سے ہم اس کی ایسیو کر سکتے ہیں کہ پیج کا ہم تائٹل اور میٹا ڈسکرپشن وغیرہ کی ورڈز وغیرہ یہاں سے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد بنانے کے لیے ہم اگر ہم نے نیو پیج ایڈ کرنا ہے تو ہم یہاں پیجز پہ جا کے یہاں سے نیو پیج کو ایڈ کر لیں گے ایڈ پیج اور اگر ہم نے کسی پریویس بنے ہوئے پیج کو ہم نے ایڈٹ کرنا ہے ہم نے ای کامورس کا پیج بنایا ہے اور اس کو ایڈٹ کرنا ہے تو اس کو کلک کیا اور ہم اس پیج کے اندر داخل ہو گئی یہاں سے سب سے پہلے ہم یہ وکس کی اگزیمپل لیتے ہیں کہ وکس نے سب سے پہلے کیا کیا دی اوپر ایک آپ کے سب سے فرنڈ کے اوپر ایک پکچر گیلری ٹائپ کہہ لیئے کسی نے کوئی ہر ایک تھوڑا بہت بہت بیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں نیچے اس نے اب باؤٹ اس کی طرح کی کچھ اور کچھ چیزیں ایڈ کی ہے کہ ہم نے کرتے کیا ہے یہ اوپر ہمارے پاس یہ ہیڈر دیا ہوا ہے منیو ہے اور نیچے فوٹر ہے ہیڈر کا مطلب ہوتا ہے سب سے ٹاپ پہ جہاں پہ آپ کا لوگ ہو یا کچھ چیزیں جو فکس ہوتی ہیں جو کسی بھی ویب سائیڈ کے جب آپ نومینیٹ کر رہتے ہیں کہ یہ ہیڈر ہے یہ فوٹر ہے اوپر اور نیچے والا وہ فکس ہوتا ہے اس کے علاوہ اب ہم نے پیج بنا رہا شروع کرنا ہے تو یہاں پر یہ مختلف ہمارے پاس ٹیکس کا ہے ایمیج کا ہے آپ نے کیا چیزیں ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اور وہ یہاں سے ہم اس کے اندر ایڈ کریں گی اس کے علاوہ یہاں پر اس کے اندر جو ہے ڈیزائن کا ایک آپشن ہے اب یہاں پر یہ دیکھئے کہ انہوں نے کون کون سے ویلکم کا سب سے اندر پہلے بٹن دیا ہوا ہے ہیرو دیا ہوا ہے ہیرو عام طور پر یہ جو پیج جو اوپر سیکشن شو ہو رہا ہے اس کو ہیرو سیکشن کہا جاتا ہے کہ جو سب سے ٹاپ پہ ہیں مختلف طرح کے نام دی جاتے ہیں لیکن ہیرو عام طور پر اس کو آجاتا ہے یہاں پر آپ اس میں ہمارے پاس پانچ طرح کے ٹیمپلیٹس جو ہیں وہ موجود ہیں بھر کوئی بھی ایمیج بغیرہ جو ہے یہ آپ خود بھی چینج بھی کر سکتے ہیں لیکن ہیڈنگ انہوں نے دی وہ یہاں سے آپ ایڈنگ کریں گے تین نیچے انہوں نے دیئے اور یہ ایمیج آپ نے چینج کرنی ہے تو آپ اس کو ادھر سے جا کے آپ اپنی ایمیج کوئی اپنی اس کے مطابق جس طرح یہ ایمیج سرچ کا فیچر بچ میں ایڈ ہے کہ آپ نے کس طرح کی ایمیج سرچ جو ہے وہ کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیں جس طرح یہ ایمیج ہے فرنٹ کے اوپر ان کی آ رہی ہے ٹھیک ہے اس طرح اس طرح سے آپ نے یا کوئی ویڈیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اس میں ویڈیو بھی ایڈ کر سکتے ہیں پر یہاں سے ہم ایمیج سرچ کرتے ہیں کہ ہمارا ویب ڈیزائننگ کا کی ویب سائٹ ہے یا ای کامرس ویب سائٹ کی تو یہ مختلف طرح کے ٹیمپلیٹس میں اس نے دے رہی ہے ہمیں کہ آپ اس طرح کا کوئی بھی ٹیمپلیٹ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں پھر آپ ایگزیمپل کے لیے جو ہمارے پاس پہلے آ رہا ہے اسی کو ہم انسائٹ کر دیتے ہیں پر میں آپ کینوا کے اندر اس کو ڈیزائن بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک جس کا فرنٹ کے اوپر آگئے یہاں سے آپ ان کی ہیڈنگ چینج کرنا چاہتے ہیں آپ جس سے ہیڈنگ جو ہے اس کی چینج کر لیں گے کہ آپ جو بھی کرتے ہیں وہی ڈیزائن وہی پروائیڈ ای کامرس ویب سائٹس ای کامرس ویب سائٹس اس طرح سے آپ جو بھی اپنی آئی کے اچھی ہیڈنگ جو ہے وہ پہلے لے لیں اس کو بڑا کرنا ہے تھوڑا سا بڑا کر لیں تو یہ اس طرح سے آپ کی اور یہ جو جو بھی امیج آپ لینا چاہتے ہیں یہ آپ شروع سے پہلے سے آپ اپنے پاس ایڈیا بنا لیں خاکہ بنا لیں کہ میں نے یہ چیزیں اس طرح سے ایڈ کرنی ہے اور اگر آپ اس کو یوں نیچے لے کے آئیں ٹیسٹ وہ اوپر آ گیا تھا تو یہ آٹوپی نیچے آئی ہے تو اس کو آپ کو نیچے لانا پڑے گا جیسا ڈرائگ ڈڈروپ پیج بلڈر آئی ہے اس طرح پھر آپ یوں کلک کریں گے اب دیکھیں اس میں جگہ سپیس بن گئی ہے مزید اب ہیرو سیکشن کے بعد ہمارے پاس کون کون سے سیکشن ہو سکتے ہیں فرس سیکشن کے بعد یہ تین ون ٹو تھری ایڈ کیے ہوئے تھوڑا سا یہ ایڈ کیا ہوئے اس طرح کا سیم ٹو سیم آپ کے پاس تقریباً یہ اس سے ملتا جلتا ہی فیچرز جو رہے وہ اس میں سے آ سکتے ہیں آپ یہ کلک کریں گے دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس دو پکچرز آ گئی یہاں پہ کچھ لکھا ہوا ہے اس کے نیچے کیا ہے انہوں نے یہ ایک مجھ دی ہے آن ٹو تھری اس طرح تین چار چیزیں انہوں نے بچ میں ایڈ کی ہے اور یہ بلوکس فائی بلوک ایڈ کی ہے وہ ٹھیک اس طرح کہ ہم یہاں سے اب آوٹ اس کے اندر یہ دیکھیں ہم کچھ ڈیٹیلز وہ ذہرہ اس کے اندر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ہی ہوں کرتے اس کے اندر ٹک کیا اسی طرح سیچ نے ڈیٹیل بھی یہاں پہ ایڈ کر دی آپ ایمیج یہاں سے چینج کر سکتا ہوں نیچے سپیس بنائیں مزید کوئی چیز ایڈ کرنی ہے اپنے سرویسز مزید پانچھے باکس وغیرہ کہ ہم یہ یہ کرتے ہیں ایمیج تھوڑا سا ٹیکسٹ والا باکس ڈال دیں پھر ساتھ ایمیج والا ڈالیں پھر ون ایمیج، ٹو ایمیج اس طرح کہ آپ جتنے بھی بلوکس دیکھ کے بیچ میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ اس کے اندر اپنی مرضی کا ٹیکس سے وہ لفت دینے ہیں اور سرویسز کا آگیا یہ دیکھیں یہ ایک آپ کا جو جو آپ کا مین پیج بند رہا ہے جس کو عام طور پر آپ کا لینڈنگ پیج بھی کہا جاتا ہے اس پیج کو آپ کا فرنٹ پیج بھی کہا جاتا ہے یعنی مین آپ کا ہروم پیج نارمولی ہروم پیج لوگ کہتے ہیں جو فسٹ پیج ہوتا ہے جہاں سے آپ نے اپنی انفرمیشن وغیرہ ایڈ کرنی ہیں اب اس کے اندر ایمیجز کا کیا طریقہ کر رہا ہے لوگ عام طور پر جو فری ویب سائٹس ہوتی ہیں جس طرح پک سب یہ ہو گیا وہاں پہ جا کے ایمیجز ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں پھر اپلوڈ کرتے ہیں لیکن جو ہمارا فریٹ فارم ہے یہاں پر آپ سیمپل ایمیج کے اوپر کلک کریں اوپر یہ ایڈٹ کا بٹن ہے اس میں اگر تو آپ کے پاس ایمیجز ہیں اپلوڈ کر کے آپ وہ ایڈ کریں یا پھر آپ اس میں ایمیج سرچ میں جائیں گے تو یہ وہی پک سب ہے اور فری ایمیجز سٹاک ایمیجز اس کے اندر ہم نے ایمیڈ کر دیں ہیں یہاں پہ آپ کوئی بھی اپنا بل فرض دومین آپ لکھیں یا پوسٹنگ لکھیں یہ سرور لکھیں اس کے ریلیٹڈ ایمیجز آپ دیکھیں کہ اچھا یہ والے جو ہے سرورز لکھیں جو آپ کو تھوڑی سی اپنی ریلیٹڈ سرورسز کے ریلیٹڈ ایمیجز لکھتی ہیں وہ یہاں سے آپ اس کو پکڑ کے اس کو کلک کر کے اندر کر دیں ٹھیک ہے یہاں پہ وہ ایمیج آ جائے گی ابھی ٹیسٹ کیسے لکھنے ہیں ہم نے یہاں پہ فوت لکھنے کی بجائے آپ جیمینی ایک ویب سائٹ ہے جیمینی.google.com اے آئیوک کی ویب سائٹ ہے اس سے آپ ٹیکسٹ لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ چیٹ جی پی ٹی ہے اس سے آپ ٹیکسٹ لے سکتے ہیں یہ بھی آپ کو ٹیکسٹ بنا کر دے دے گی اس کو آپ نے تھوڑا سا ایڈیا یہ کرنا ہے کہ میرا یہ ویب سائٹ ہے کہ وہی پروائیڈ ای کامرس ویب سائٹ جو بھی آپ کی ڈیٹیل ہے اس کو آپ تھوڑی سی پھنی ڈیٹیل بتائیں یا تھوڑی سی آپ اس کو انفرمیشن دے دیں اور وہ پھر آپ کو لینڈنگ پیچ کے لیے جو ہے آپ کی جو آپ کو مفت طرح کی ہیڈنگ سب ہیڈنگ ٹھیک ہے میک سیمپل رانج تھرائیونگ آنلین سٹور ٹوڈے ٹھیک ہے ہیڈ لائن اس نے دیئی ہے یہاں سے آپ ہیڈ لائن کو پپی کریں اپنی ویب سائٹ کے اندر جو بھی آپ مدارے ٹھیک ہے یہ آپ کے آپ اپنی ہیڈنگ سب ہیڈنگ جو آپ میں چینج پت نہیں ہے ادھر یہ جو چیزیں دیں یہ تین سمال پیراگرافٹس میں یہ بھی اس سے آپ کو دیا ہو گئے وہ کو پپی کریں ٹھیک ہے چلیل یہ لیکم تھوڑا سا آپ نے ایک دفعہ جب یہ بنا لیا کہ اس طرح کی لوک انفیل آئے اس کے بعد آپ نے یہ پھر تھوڑے تھوڑے چیزیں آپ نے یہ فرد اس کے اندر سے ایڈ کرنی ہے یہاں سے آپ یہ جو آپ کو اسٹرکشن دے رہے سکرین شوپیسنگ اسلیک مارڈرن آن لائن سٹور آن سائیڈ ٹھیک ہے بینیفٹ آپ اپنے لکھے اس کے اندر ڈرائب اینڈ ڈروپ ہم یہی چیزیں دیو ہیں وہ ایڈ کرتے ہیں کال ٹو ایکشن سٹارٹ فری ٹرائل سٹارڈ یور فری ٹرائل کا جو ہے آپ یہاں پر دے سکتے ہیں یہاں بھی فری ٹرائل دے رہے ہیں آپ کو کہ ٹو مانس کا فری ٹرائل ہے جو اوٹ فری ہے وہ آپ ہماری سیروسز پر چیک کرنے کے لیے اس میں آئے اور یہاں پہ آپ آکے یہ دیکھیں امیجز وغیرہ آپ ان امیجز کو ایک ایک کر کے چینج کر لے اپری اس سہولت کے مطابق یہ جو آئیکنز ہیں یہ آئیکن بھی آپ یہاں سے چینج کر سبتے ہیں جس طرح پہ بھی یہ پورے آپ کے پاس ٹنز آف آئیکنز موجنٹ ہے آپ سمپل اپنے پسند کا آئیکن لکھیں کہ میں یہ سروسز دے رہوں یہاں پہ یہ بھلا آئیکن لگ دا ہے یہاں پہ آگے اس چیز کے اندر آگے انٹیٹیل دے دیں اس کے لیے آئیمجز وغیرہ یہ سیڈ بھی اس طرح کا یہ آپ یہ مجھے در کر سکتے ہیں ٹیکس فورس طرف کر سکتے ہیں تو یہ اس طریقے سے آپ کا لینڈنگ پیج جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے آپ رام رام سے اس کے اوپر کام کرتے رہیں یہ پھر تھوڑی سی ٹن ٹائم لیتا ہے اگر آپ نے صرف ایمیج ایڈ کرنا چاہتے ہیں ویڈیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہ مکمل آپ کو لیفت سائیڈ کے اوپر چاہے آپ کوئی بھی پیج بیلڈر یوز کر رہے ہیں ریڈ اینڈ آپ آپ برڈ پریس کے اوپر ہیں آپ یوز کر رہے ہیں اپنا ایلیمنٹر یوز کر رہے ہیں بریزی پیج بیلڈر یوز کر رہے ہیں یا آپ شاپی فائے کے اوپر ہیں آپ وکس کے اوپر ہیں سب کے تقریباً اسی طرح کا پیٹرن ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو یہ مختلف چیزیں دی ہوتی ہیں آپ اس کو ایڈٹ تین کے ڈرائیڈ اور ڈراب کر کے اپنی چیزیں اپنی پسند کے مطابق اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں تو ابھی جو ان کی آپ پریسز بھی چیک کریں تو جو اگر تو آپ نے وکس ڈاٹ کارم کے اوپر سادری ویب سیٹ بنانی ہے نا مثلا آپ کی بزنس کا نام ڈاٹ وکس ڈاٹ کارم تو وہ فری میں بن جاتا ہے لیکن جب آپ ڈاٹ کارم ساتھ لگاتے ہیں اس وقت یہ فو جی بی کی سپیس کے لیے آپ سے سیونٹین ڈالر پر منت کے چارجتا رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر شاپی فائے پہ آپ چلے جائیں اس کی پریسنگ کو چیک کریں تو یہ کس طرح کی چیزیں آپ کو پریس دے گا اگر شاپی فائے کے اوپر یہ بیسک جو پلان ہے ان کا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جی ون منت جو ہے نا فرسٹ منت جو ہے ون ڈالر رکھا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد جو بیسک ان کا پلان ہے وہ نینٹین ڈالر پر منت ہے اس کے اندر یہ آپ کو ایک ڈاٹ کام کی ڈومین دیتے ہیں اور باقی اسی طرح کی لینڈنگ پیج وغیرہ آپ پروڈکٹس ایڈ کر سکتے ہیں شاپی فائے اور ورڈ پرس میں فرق یہی ہے کہ آپ اس میں پروڈکٹ ایڈ کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے ان کے پاس ایک شاپی فائے کا جو پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کے پاس اپنی پروڈکٹس رکھوا بھی سکتے ہیں لیکن اس کے پھر یہ چارجز ان کے سیپریٹ لے تھے تھرڈ پارٹی پروائیڈنگ کے ٹھیک ہے یہ جو سرویس ہوتی رہا ہے ان کی ادھر ہی پوائنٹ اف سیل کے اندر آپ نے اپنی پروڈکٹس رکھوا نہیں ہے اس کے چارجز سیپریٹ ہوتے ہیں وہ اس کے لئے انکلوڈڈ می اپھے نائنٹین ڈالر پر مال کو یہ آپ کو صرف فوسٹنگ کے اور آپ کو جو پیکیج دیا جا رہا ہے اس کے یہ پیسے ہیں تو ہمارے جو پیکی ریس ڈاٹ کام کے اوپر ہم جو سرویسز دے رہے ہیں یہ چونکہ بارا نیشل لانچ ہے اور یہ ہمارے جو پس ٹینڈڈ کسٹور ہوں گے اس کے لئے ہے کہ ہم صرف جو ہے فائیو ڈالر پر مال کے اندر آپ کو یہ پیکیج دے رہے ہیں جو بھاکی آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کی سپیس کتنی ہے ٹو جی بی یہ فیفٹی جی بی یہ ہنڈڈ جی بی ہم ہنڈڈ جی بی یہ تھرٹی سکھ ڈالر کا دے رہے ہیں ہم آپ کو فائیو ڈالر پر مال کے اندر آپ کو ہنڈڈ جی بھی دے یہ آپ کے سامنے بھی پلانز بوجود ہیں وکس کا بھی ہے شاپی فائی کا بھی لیکن ورڈ پریس کا سٹور کے یہ ریکمینڈڈ میں نہیں کرتا کہ اگر آپ کہے کہ میں بوک پاورس انسٹال کر لوں گا اور میری جو ہے وہ ویب سائٹ بلکل ٹھیک چلے گی وہ چلتی ہے بلکل صحیح چلتی ہے لیکن جیسی اس کے پاس ٹرافک آتی ہے تو وہ آپ کو کہتے ہیں جی آپ اپنے پلان آپ گریڈ کریں برڈ پریس والے آپ کو چینج کرتے ہیں اس کے علاوہ تھوڑا سا اس کو اپن سورس ہے اس کے اوپر تھوڑا سا بھی جو ہے ہیکنگ کا اٹیک جو ہے وہ زیادہ اس پی چانسز ہیں پھولی سی آپ کی ویب سائٹ پاپولر ہوگی تو اس میں حیک ہونے کے فطرہ جو ہے وہ زیادہ ہے ایک دفعہ حیک ہوگی پھر آپ اس کو اپ گریڈ کرنے کا ایشو ہے کوئی آپ کو اپ گریڈ کرتے ہوئے کریش ہوگیا پلان آپ کی ویب سائٹ بیٹھ لیے گی پھر آپ لگے رہیں گے تو آپ کو ٹیکنیکل نالج ہے پھر آپ ورڈ پریس پہ جائیں ورنہ آپ یہی شاپی فائی کے اوپر وچس کے اوپر یہ جو پلیٹ فارم دے رہے ہیں اس پہ آ جائیں یا ہم نے جو بنایا اگر آپ کو پیسوں پر ایشو ہے کہ آپ سیونٹین کنٹی ڈالر پر منت جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو فائیو ڈالر پر منت جو ہمارا پلان ہے اس کو ٹرائی کریں ٹو منت فری ٹرائل ہے وہ ٹرائی کریں اگر آپ کو پسند آتا ہے تو ویل اینڈ گوڈ اگر پسند نہیں آتا تو آپ سکپ کر کے کسی اوپ پلیٹ فارم کے اوپر جا سکتے ہیں تو باقی چیزیں جو ساری سکنر ایڈ کی گئی ہیں آپ نے ٹیکسٹ ہے امیج ہے گرافکس ہے اور ہم تو جو پلیٹ فارم ہوتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں ہم کنٹیکٹ اس کا بٹن نہیں دیتے اس میں کنٹیکٹ اس کا بھی ہے آپ نے کنٹیکٹ اس کا بچ میں آئیڈ کرنا چاہتے ہیں مسئلہ یہ آفت ہمارے پاس کنٹیکٹ اس کا بھی ہوگا یہ آباؤٹ اس ہے یہ کنٹیکٹ اس ہے یہ دیکھیں ہم یہاں سے اس کے اندر سب سے نیچے پیج کے اندر کنٹیکٹ اس کا نارمول یہ لیدہ پیج ہوتا ہے ویسے آپ کو بتانے کے لیے میں آئیڈ کروں کہ آپ اس طرح سے کنٹیکٹ اس کا پیج بھی سمپل آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کا پیسٹ ہو جائے گا ادھر آپ پر اپنی ڈیٹیل چینج کرنی ہے یہاں سے آپ اپنے آگ کے اس کی سیٹنگ کرنی ہے کہ یہ سب میٹ ہو تو کس جگہ پہ جائے آپ کی اپنی ای میل کی جو ہے وہ اس کے اندر آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ اس جگہ پہ یہ جائے سمیٹ کا بٹن ہے اور یہ جب سمیٹ ہو تو اس جگہ پہ یہ ای میل جو ہے وہ جاندی چاہیے آپ کا یہاں پہ اپنی جو ایڈریس ہے وہ آپ ایڈٹ کر کے اس کے اندر اپنے پلیس کا ایڈریس ہے وہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے مثلا آپ لے دیں لاؤ تو آپ کا جو جو بھی آپ کا ایڈریس لکھیں گے وہ وہاں پہ اس کو پک کر لے گا اور وہ شو پر لیشن کر دے گا تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس کے اندر باری ایمبیڈ ہے اور اس کے جو سرور یوز ہو رہا ہے یہ ایڈریس کا ایمازون کا سرور ہے کیونکہ کلاود بیس ہے اس میں آپ کو یہ ٹنشن نہیں ہے کہ میری جو ہے ٹرافک زیادہ ہوگی ہے بینڈ ویڈھ کیسے کنزیوم ہو جائے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کوئی بینڈ ویڈھ کا ٹرافک تچک کرنی ہے اللیمٹیڈ اس کا سپیس آپ ٹرافک کی بینڈ ویڈھ کی سپیس موجود ہے لیکن ہنڈر جی بی کی جو ہے وہ ایک لیوٹیشن ہے کہ ہنڈر جی بی آپ کو اس میں دی جائے گا باقی ہم جو ہے وہ ریسیلر اس کے ہے آپ کے ویب سٹارٹس کے تو ویب سٹارٹس تو خود اپنے کلائنٹس کو سرویسز دے رہے وہ بھی تقریبا ففتین ڈالر کے رگ بگ کی رینج کی اندر جو ہے وہ سرویسز دے رہے یہاں سے ہم اس کو لاغ اٹھ کرتے ہیں ویب سٹارٹس کے اندر ہم مین پیس کے اوپر آتے ہیں تو آپ ان کی پرائیسز چیک کریں ویب سٹارٹس کہ یہ کس حساب میں دے رہے ہیں جو ان کا فری پلین ہے وہ آپ کو ویب سٹارٹس ڈارٹ کام کے اوپر فری مینے گا یعنی آپ کی ویب سائٹ کا نام ڈارٹ ویب سٹارٹس ڈارٹ کام وہ اس طرح سے فری ہوتا ہے لیکن جب بھی آپ ڈارٹ کام ساتھ انکلوڈ کریں گے اس کے ساتھ پر ہی فورٹین ڈالر پر منت یہ رہے ہیں اور فورٹین ڈالر کے اندر آپ کو یہ نہیں دے رہے ہیں آن لین سٹور آپ کو فیسلٹی نہیں ہے صرف بلاغنگ کی فیسلٹی ہے لیکن بزنس پلین میں جو فورٹی تری ڈالر پر منت اس کے اندر یہ آپ کو آن لین سٹور دے رہے ہیں فاسٹس سی ڈی ایم دے رہے ہیں آل لینٹس ٹائڈ ایم دے رہے ہیں باقی جتنی بھی چیزیں اور اس کے اندر آپ کو سپیس کتنی مل رہی ہے اس کے اندر آپ کو جو سپیس ہے وہ فورٹی جی بی کی ہے لیکن ہم چونکہ ان کے ریسیلرز ہیں سپیس وغیرہ ہم نے فود اجسٹ کرنی ہوتی ہم نے ہنڈر جی بی کی سپیس وہ ان سے لیوی ہے ہمارا ہر جو لیکن ایمیل ہواری انکروڈڈ نہیں ہے اس کے ساتھ انہوں نے ایمیل ایڈ کی ہوئی ہے اس پلان نے وہ پھر کسٹی پنجت تھی اس وجہ سے ہم نے ایمیلز کو ایڈ نہیں کیا اور فائیو ڈالر پر منت کے اندر آپ کو جو ہے وہ سیم پلان آپ جو بھی یہاں سے ٹیمپلیٹ کریں گے یہ تمام ٹیمپلیٹ پریمیم ٹیمپلیٹس وہ ہم نے اس پلان کے اندر ایڈ کیا ہوا ہے اور یہ امیرکن سرویسز ہے یو ایس اے کی کے سرور ہے اس کے ایمیزان کی اور وہ بہت سے جو ہے آپ کو اپ ڈیٹس کی ٹنشن میں یا اپ ڈیٹس کیسے ہوگی اور کیا ہوگا اپ ڈیٹس وغیرہ اس کے اندر اویلیبن ای کامرس سٹور بنا لے تو پھر آپ ورڈ پریس پر نہ لیں ای کامرس سٹور کے لیے آپ یا تو ہم ویب سٹارٹس پر چلے جائیں یا پھر ویب سٹارٹس جو پلیٹ فارم ریسیلر ہے ہم سپیکریج ڈارٹ فارم کے اوپر یہاں پر آپ آجائیں ہمارے پاس ہم آپ کو ایک ای کامرس کی پروفیشنل ویب سائٹ جو ہے وہ ایکسیس اس کی دے دیں گے کوئی قویسچن ہو تو کمنٹ باکس میں لازمین دیجئے سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی